خواتین حضرات انفیکشن کنٹرل سائٹی آپ کو بیماریوں سے بچانے کیلئے ہیں آپ کو آگائی بہتر کرنے کیلئے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں مضامین آپ کی سماعت کیلئے پیش کرتی ہے اب ہم کان کنی یعنی کہ جو مائنس میں کام کرنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں مادنیات جو ہیں وہ کانوں سے نکلتی ہیں مائنس جو ہیں زمین کی اندر سرنگ بنا کر اور ان تک پہنچا جاتا ہے جہاں پر وہ مادنیات موجود ہوتی ہیں وہ جگہیں انتہائی تنگ ہوتی ہیں بہت کم اس کے اندر ہوا کا گزر ہوتا ہے اور ان جگہوں پر کاربن ڈائک سائٹ لیویل بھی بہت باز دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ انتہائی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو بھی مالکان ہوتے ہیں مائنس کے مالکان ہیں ان کو بہتر سہولت دینا ضروری چاہیے لیبر کلاس کو کیونکہ وہ لیبر کلاس کے ذریعے ہی کمائی کرتے ہیں اور ان کی ذریعے ہی سارا جو ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر لیبر کلاس کا خیال نہیں رکھیں گے تو لازمی لیبر کلاس کے اندر بدلی پھیلے کی کام مچی طرح نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے مائنس کو اس طرح بنایا جائے اس طرح انتظام کیا جائے کہ اس میں تازہ ہوا بھی پہنچ سکے اور وہ لوگ جنہ متاثر نہ ہو سکے مادنیات کے کانوں میں کام کرنے والے افراد پھرپڑوں یعنی کی لنگز کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں کرونک آبسٹریکٹیو پلمری ڈیزیز بھی شامل ہے اور اس کے وجہ سے مائنس یعنی کانوں کا گرد آلود ماحول ہے یعنی کہ وہ وہاں پر توڑ فورڈ ہوتی ہے وہاں پر سے جو بھی مٹیریل ہے نکالنے کے لیے اسے کھدائی مسلسل ہوتی رہتی ہے تو وہ گرد مسلسل اڑتی رہتی ہے اور جگہ کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ گرد وہیں پر سرکولیٹ کرتی رہتی ہے اور اس کو سیٹل ہونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر جو لوگ کو کام کرتے ہیں انہیں ہر وقت خطرہ لاکھ ہوتا ہے اور اس خطرے کے محول میں رہتے ہوئے جب کام کریں گے تو وہ بہت ہی یعنی کہ ذہنی طور پر پریشان کن حالات ہوں گے کیونکہ آئے دن جو ہے کانوں کے اندر حادثوں کی خبریں آتی رہتی ہیں اور جو مائنس میں کام کرتے رہتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ان کے سر کے پر خطرہ منلاتا رہتا ہے کہ کہیں کسی مائنس کے دھماکہ نہ ہو جائے کوئی بند نہ ہو جائے گر نہ جائے چٹانے نہ گر جائیں اور جس کے وجہ سے ان کی زندگی ضائع ہو جائے تو ان مائنس میں اور ان کانوں میں مادن یعنی کہ سلیکہ کے ذرات بھی تیرتے رہتے ہیں سلیکہ جو ہے مٹی کے ذرات ہوتے ہیں جب بھی ہیں توڑ فڑو گی وہاں پر سلیکہ کے ذرات بھی موجود ہوں گے جنہیں کوارڈس بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے پیپڑوں میں زخم بن جاتے ہیں اور یہ بیماری سلیکوسس کو کہلاتی ہے کوئیلے کی کانوں میں کام کرنے والے کان کن جو ہیں لیور کلاس جو ہے کوئیلے کی دھول بکسرت اپنی جسم کے اندر اتار لیتے ہیں جس سے ان کے پیپڑے یعنی لنگز زخمی اور سیاہ ہو جاتے ہیں کوئیلے کی کان سے لگنے والی مخصوص بیماری نیمو کونیوسس کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر وہاں پر کام کرنے والے سموکنگ بھی کرتے ہیں سکرنوشی بھی کرتے ہیں تو پھر یہ مسائل اور بھی گھمبر ہو سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی کر کے ان خطاناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو ذرات ہیں جو کوئیلے کی ذرات ہیں یا سیلیکا کے ذرات ہیں یہ جسم کے اندر جذب ہو کے گھل نہیں سکتے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر فائبرز وہاں پہ چاروں طرف بننا شروع جاتے ہیں اور ٹیشو جو نرم ٹیشو ہے وہ آہستہ آہستہ سخت ٹیشو میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جو لنگز کی لچک ہے جو اس میں پھیلنے کی صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اس طرح لنگز کے جو کام ہیں آکسیجن جسپ کرنا وہ بھی متاثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فرد جو ہے مائنس میں کام کرنے والا ٹی بی کا مریض بھی ہے تو وہ ٹی بی کے جراسیم دوسرے لوگوں میں بھی پھیلاز دیتا ہے اور جب قوت مدافعیت نظام جو ہے کمزور ہو تو ٹی بی جیسے مرس کے پھیلے پھولنے کا بہت بہت زیادہ موقع ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور موت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اس جہن میں رکھتے ہوئے مائنس کے مالکان کو بھی ان چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اور لیبر کلاس کو بھی لیبر یونین کو بھی ان سب بیماریوں سے کا ادراک ہونا چاہیے کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور ان کے روکنے کے کیا طریقے ہیں کیونکہ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر ہو جائیں تو اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا کیونکہ جسم میں سے وہ ذرات کو نکالا نہیں جا سکتا باریک باریک ذرات جو ہیں وہ جسم کے اندر جو داخل ہو چکے ہیں اور وہ اس کے گرد جو ہے فائبرل ٹیشو اور دوسری چیزیں جمع ہو چکے ہیں اور لنگس جو ہیں ڈیمیج ہو چکے ہیں تو ان زخموں کو بھرا نہیں جا سکتا اور اس کے وجہ سے وہ بیماریاں جو ہیں وہ دائمی بیماریاں ہمیشہ رہنے والی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ انسان جو ہیں موت کی طرف گمزن ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پروٹیکشن کی جائیں معلومات حاصل کر کے کہ کس طرح ہم جو ہے ان مسائل کا شکار ہونے سے بچے